آئے نبی تو علم و ہنر بولنے لگے ایک بزمے مشک سخن میں مصر آئے تھا محمد مصطفیٰ شمع ہدایت بن پر آئے تھا اسی مصرے پر شاید سبا بھائی نے کلم اٹھایا ہے اور اسی کلم کو ان کے ساہرزاد پیش فرمایا اب آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں اللہ رب العالمین کا کرم کہ بزمے مشک سخن میں جو نات مصطفیٰ لکھی جاتی ہے آپ کی سماعتوں کے دہلیز تک رکھی جاتی ہے کیا حسی پیغام بھی جاتا کہ محمد مصطفیٰ شمع رسالت بن کے آئے ہیں میں کہنا چاہوں گا کہ آئے نبی تو علم و ہنر بولنے لگے جب آمنہ کے یخنی دیگر جب آمنہ کے لخت جیگر بولنے لگے آئے نبی تو علم و ہنر بولنے لگے جب آمنہ کے لخت جیگر بولنے لگے اور چپ ہو گئے چپ ہو گئے خاری صاحب چپ ہو گئے جن کو فساحت پہ ناز تھا جب آمنہ کے لخت جیگر بولنے لگے آئے نبی تو علم و ہنر بولنے لگے لفظوں کے ساتھ زیرو زبر بولنے لگے لفظوں کے ساتھ زیرو زبر بولنے لگے حاضرین اکرام اس خوبصورت مفیل پاک کو اب میں ایک اور اور قیمتی تحفہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں دیکھتا ہوں کہ آپ حضرات ان کی دل جوئی کس طریقے سے کرتے ہیں بہت ہی قیمتی تحفہ اور جو اس وقت پورے ہندوستان میں سکھے راجل بک کی جیسا بلکل 786 کے سپیڈ میں چلنے والے شاعر کو میں آپ کے روپ روپر میں کی جیسارت حاصل کرتا ہوں انشاءاللہ العظیر مجھے امید ہے کہ آپ بھی ان کے دل کو جیت لیں گے اور یہ بھی آپ کے دل کو جیت لیں گے بولیے سبحان اللہ آپ بھی جیت لیں گے مجھے امید ہے اور یہ بھی جیت لیں گے اس لیے کہ شاعر محترم حضرت رہبر بلامی صاحب قبلہ کی آمد آمد ہونے والی ہے لہذا ان کے آنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤ کہ افق کی سرک ہوتوں پہ کبھی لالی نہیں ہوتی افق کی آپ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں میں آپ بھی کس زبان میں گفتگو کر رہا ہوں افق کی افق کی سرک ہوتوں پہ کبھی لالی نہیں ہوتی رسول پاک نہ آتے تو خوشحالی ادھر والے کو دیکھتا ہوں بول پاتے ہیں کہ ادھر والے تو بول رہے ہیں ایک دم کھا پی کر کے ایک دم مست ہیں لیکن ادھر والے لگتا ہے کہ کھائے نہیں آپ لوگ بھی ثبوت دیجئے کہ ہم تم لوگ سے بھی کم تھوڑی نہ آئے ہیں افق کی سرک ہوتوں پہ کبھی لالی نہیں ہوتی رسول پاک نہ آتے تو خوشحالی نہیں آتی اور قسم اللہ کی مجھ کو میرا ایمان کہتا ہے نہ ہوتا دمت خضرہ تو ہر یالی نہیں آتی سبحان اللہ سبحان اللہ قسم اللہ کی قسم اللہ کی مجھ کو میرا ایمان کہتا ہے قسم اللہ کی مجھ کو میرا ایمان کہتا ہے نہ ہوتا گمبتِ خضرہ تو ہریالی نہیں ہوتی نہ ہوتا گمبتِ خضرہ تو ہریالی نہیں ہوتی آئیے اسی تناظر میں شائرِ اہلِ سنت اقلیمِ شائرِ رہ روانے اقلیمِ شائرِ حضرتِ رہبر پلامی صاحب کی بلاگو میں آپ کی روبرو پرتا ہوں جب حضرت کی آمد ہوتی ہے تو بڑے بڑے نقیب ایسے ایسے مارک چھوڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے میں بیٹھ 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 بیٹھ